ایک اللہ ایک حسین توجہ ہے نا آپ کی وہ بے نیاز جسے گھر کی ضرورت نہیں یا اس کے گھر بے تہاشا یا وہ غریب جسے امت نے بے یار و مددکار کر دیا جسے امت نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جس گلی سے گذرو کم از کم ایک گھر حسین کا ہے ماتو امید فرماتے ہیں جہاں مجلس ہو وہ جگہ گھر ہے سرکار حسین کا اب میں تمہیں سلام کرنے کے لئے آخر جملہ پیش کرنے تکا ہوں سلام ہے ہر ماتو امی ازادار کو تمہارے قدموں میں تمہاری خاند میں تمہارے جوتوں میں آگے ملائکہ بیٹھتے ہیں جب تم اٹھ کے جاتے ہو فرش مجلس میں اتنے پر مس کر کے جاتے ہیں جب ملائکہ آرش پہ جاتے ہیں رہو رہے پوچھتی ہیں کہاں سے آ رہے ہو کہاں کی ہے وہ کہتے ہیں حسین کی مجلس میں گئے تھے رہو رہے کہتی ہیں پرورنگارہ کچھ دیر کی اجازتیں ہم بھی مجلس میں جائیں ہم بھی جا کے حسین کے ازاداروں کے نالائم سے اپنے پروں کو مس کریں علمان 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 اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو کہ تمہارا آنا جانا حسین کے گھر ہے عجرو کا ملائکہ تنیس سفر ہو گئی ملک شام میں اس وقت زندان میں بیٹھی ہے علیہ شبیلی اور انتظار کر رہی ہے کس کس ازادار سے گریہ بسوئی ہو کون کون ماتمی ہے جو آوان ملد کر کے کہے بیدیر حسین کے پڑے ارمان کون ہے جو گریہ بلاند کر کے کہے بیدیر حالیہ تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہیں کتنا میں نے ابھی عزر حسن دیدی صاحب کا نام یا وہ فرمایا کرتے تھے ازاداروں جب بھی تم ماتم کرو تم حسین کا گریہ بھی کیا کرو تم عباس کو گریہ بھی کیا کرو علی اکبر کا ماتم بھی کیا کرو لیکن اس بیبی کو پرسہ لازمی دیا کرو جس کی نسل ختم ہو گئی کربلا میں وہ کہتے تھے سیدو تمہیں واجب ہے کہ جب بھی کیا کرو تم لازمی ہے اس بیبی کو پرسہ دینا جس کے دو بیٹے تھے دونوں کربلا میں مارے گئے جس کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی تم دونوں ہاتھ بلاند کر کے کہا کرو اللہ آپ کا میرا شمار رونے رولانے والوں میں کرے اجازت بولدارہ دو جملے مسائل کے کہوں مجلس مکمل ہو گئی کچھ کہنے کے ضرورت نہیں مگر پھر بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بس دو جملے کہیں کے اجازت آپ کی ذہمت تمام کرتا ہوں سانس لے لو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ملک شام سجدہ رہا کھڑی ہو جھتے تھی رہی علی کی بیٹی روایات مختلف ہیں کوئی کہتا ہے تین دن کھڑی رہی کوئی کہتا ہے ایک دن کھڑی رہی کوئی کہتا ہے دیکھ دن کوئی کہتا ہے دو دن کوئی کہتا ہے ایک آزان سنی کوئی کہتا ہے چھت تین میں کہتا ہوں جتنے آپ بھی وقت کھڑی رہی میرا سوال اتنا ہے مجھے یہ بتاؤ ایک لمحہ بھی اگر کھڑی رہی کھڑی کون رہی علمان 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 ہاتھ پیارے نہ کرنا زیادہ اکبر کے قادل شہر سجادے رہے میں دیکھتی رہی عباس کے بازو کلم کرنے والے ناچھتے رہے میں دیکھتی رہی قاسم کی زندگی میں قاسم پر کھوڑے دوڑانے مانے ناچھتے رہے ماں دیکھتی رہی علی اسگر کے قاتل خوش ہوتے رہے ماں چھپ کر کے دیکھتی رہی بس ختم کرو بات سج گیا شہر عبور ہو گیا بازار میں نے کہتایا تم نے سنیا عبور ہو گیا بازار جس رنگ میں بھی ہونا تھا ہو گیا ازاداروں میں نے ایک بزرگ آلم دین سے ایک جملہ سنا تھا جو فرماتے تھے اس یزید ملعون نے ملکے کہو جانب بے شما پانچ ہزار ناچنے والی فہشہ عورتوں کو بھروایا تھا کہ جب شام میں علی کی بیٹیاں آئیں تم نے ناچنا ہے ان عورتوں نے جب بازار کا ماحول دیکھا انہوں نے یزید کو خط لکھا ہائے مکتر علی کی بیٹیوں کو انہوں نے خط لکھا انہوں نے خط میں لکھا یزید پانچ اس طرح تم یہ جملہ پرداشت کرو گے ناچنے والی فہشہ عورتوں نے یزید کو خط لکھا ناچنے والی عورتیں پیشہوار بے حیاء عورتیں مردوں میں تماشا کرنے والی عورتیں یزید کو خط لکھ رہی ہیں اور خط لکھ کر دیا یزید یہ نچوانے کا پروگرام کسی اور جگہ رکھانے جہاں شرابیوں کا حجوم اتنا بڑھ گیا ہے ہمیں ناچتے ہوئے حیاء دی جہاں ناچنے والی عورتوں کو حیاء دی اللہ جانے وہاں علی کی بیٹیاں کر لوگے پرداشتہ دو داروں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا ہو گیا بور بازار جیسے ہونا تھا ہوا جیسے گزرنا تھا گزر گیا علی کی بیٹی آ گئی دربالہ شام ہے اجازت پڑھوں تو جملے اب دیکھنا میری جانے جو ماتم کرنے آئے ہو اب تک جو گریہ نہیں کر سکا وہ نگاہیں اٹھائیں میری جانے دیکھیں میں پوری تاریخ اسلام سمیٹ کر دو جملوں میں پہنچانے لگا ہوں مجھے دعا چاہیے بزرگوں سے میں پوری تاریخ اسلام دو جملوں میں پہنچانے لگا ہوں دربالہ شام ملون اپنے تخت پہ بیٹھا ہے سنو گے جملہ ابو طالب کی شریف پودی اس رنگ میں کھڑی ہے ابو طالب کی شریف پودی اس رنگ میں دربار میں کھڑی ہے ابو سبیان کا نجس بولا تخت پہ شراب کا جام لے کے بیٹھا ہے اور خوش ہو کے پوچھ رہا ہے شمر بتا کیسے مارا ہوتا ہے چپ کر کے کھڑی ہے علی کی بیٹھ چپ کر کے کھڑی ہے حسین کی بہن شمر خوش بھی ہوتا ہے خوش ہو ہو کے یہ ملون مل کے کہو لانت بیشم یہ ملون کہتا ہے میں نے خنجر جنایا میرا خنجر کند ہو گیا یزین ہس کے کہتا ہے خنجر کند کی ہوا تیز خنجر لے کے جاتا پتہ نہیں کیسے بی بی سکینہ نے جملے سنے پتہ نہیں کیسے سیدو ساجدین نے جملے سنے یہ کہتا ہے میرا خنجر تیز تھا اب تربار شان کی روایت سنا لے کہتا ہے خنجر تیگ تھا خنجر کند نہیں تھا لیکن میں جب یہ پہنچا میں نے حسین کو سجدے میں دیکھا میں نے غریب کی گردن پہ اور وار کرنا شروع گئی میں نے پہلے درب نہیں ماری پہلے زباہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی پرتا پوش بی بی اس کے ہاتھ کند پہ آ جاتے تھے وہ رو رو گے کہتی تھی نہ مار میرا غازی مارا اللہ مار اللہ مار یہ کہتا ہے میں درب چلاتا تھا اس کے ہاتھ آ جاتے تھے وہ میرا خنجر کند ہو گیا ہاتھ پہلے نہ کرنا زیادہ رو بتا نہیں کیسے علی کی بیٹی نے دونے سنے ہے ہی جانس جیزاں دو جملے اور کم کرلو کے پردار ایک جملہ آگ کہنا جاتا بی بی سکینہ نے جملے سن لی یہ کمینہ ہس کے کہتا ہے کہتا ہے میں در پہ چلا رہا تھا اشارہ کر کے کہتا ہے یہ والی چار سال کی بچی ہے میرے پاس آگے کہہ رہی تھی نہ مار کہتا ہے میں نے اس کے رخصاروں پہ کوئی محبت کی ایسی تحریر رکھا ہوئی نہیں پڑھ سکتا میں بس ایک جملہ ختم کرنے لگا یہ مرون اپنے روپ میں اپنے بغیرتی کے روپ میں اپنے جاہو جلال میں اس نے آواز دے کہ کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی سننی آدم نے کہتا ہے کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی کہ یہ جملے سنیں او سو ضعیفہ نے جیسے نے اٹھائی سفر کو وہ وقت شہادت نبی سے کہا تھا میں رو سنتی ہوں حسین اور زینب کسی کربلا کا تصدرہ کرتے ہیں فضا کا جملہ ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اتنی عمر دے میں کربلا تک زندہ رہو یا اس نے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی یا بی بی فضا نے انسار اٹھایا بی بی فضا کہتا ہے یہ اوپے غیرت جس تخت پہ تجھے ناز ہے ایسے تخت میں جوتے کی نوک پہ رکھ کے آئی ہوں خبردار میرے بی بی کا نام دوبارہ نہ لینا یا اس نے اشارہ کیا شمر ملون کو چاکتا ہے شمر زعیفہ کی زبان بند گا اتنے سے شمر اٹھا اس نے جلال سے تازیانہ لیا اس نے آکے ایک تازیانہ لی بی فضا کی کلائی پہ چلایا اور کس سے فضا کی کلائی سے خون کا فبارہ نکلا کہ بی بی فضا نے بیٹھے ہوئے حبشی مہمانوں سے کہا وہ تمہیں حیاء نہیں آتی تو تمہاری حبشی ضعیفہ سکتی ہو رہی ہے چالیز حبشی سرداروں نے تلوارے بے نیام کی آکے کہتے ہوں جزید تیری دشمنی ہے تو نبی کی بیٹیوں تھے تمہاری حبشی ضعیفہ کی توہین نہ کر پڑھو روایت پوری یہ چھوڑ دوں بی بی فضا ہی نے کہتیا ہے تمہیں سے تمہارا بڑا سردار کون ہے ایک ضعیف نے کہا بی بی میں سردار ہوں آواز آئی تمہارے بول کے بادشاہ کون ہے کہا بادشاہ ہمارا گیا اس کی بیٹی ہماری بادشاہ ہے کہا اب کہاں ہے اس نے کہا مدینے والے سیدوں گے آپ پیارے لکھرنا بڑھیں اس نے کہا بنا سکتا ہے آپ مدینے والے سیدوں گے یہ کہتا ہے بڑے سردار ہیں ان کی قلیل میں ہماری ملکہ یہ کہتا ہے اگر تمہیں وہ ملکہ مل جائے پہچان لوگے حبشی سردار کہتا ہے اوزائیفہ بے شک تو حبشی ہے تیری عزت میں ہم نے تلوارے نکالی لیکن اپنی زمان سے اس بے حیاء ماحول میں ہماری سیدہ کا نام نہ لے جزہ کا نام اس ماحول میں نہ لے بی بی فیزہ نے کہا اگر تمہیں فیزہ مل جائے پہچان لوگے کہتا ہے پہچان لیں گے کہاں کیسے پہچان ہوگے اب یہ کہتا ہے اس کی کلائی پہ جب پیدا ہوئی تھی ایک تحریر لکھی ہوئی تھی ہاں زہی جاریت و زہرہ پڑھیں مزدہ دارو جملہ سانس دیلو جو ماتن کرنے کے لیے آئے کہاں اس کی کلائی تلکھا ہوا تھا جب پیدا ہوئی تھی خدرتی طور پہ حاضر ہی جاریت و زہرہ اللہ نے لکھ کے پیجا تھا یہ کنیز زہرہ ہے آخری جملہ کہنے لگا ہوں ختم کر رہا ہوں بات یا اس کا یہ کہنا تھا یا بی بی نے کلائی سے کپڑا ہٹایا آواز دیکھے کہے سردار پہچان وہ تحریر یہی ہے یا یہ کہنا تھا سرداروں نے اپنی تنواریں ہوا میں اٹھائیں شزید کو گھیرے میں لیا آگے کہتے ہو شزید تیری دشمنی ہے تو محمد کی بیٹیوں تھے تیری دشمنی ہے تو نبی کی بیٹیوں تھے وہ ہماری ملکہ بے وارث نہیں ہے ہماری ملکہ لا وارث نہیں ہے ہماری فیسا کو آزاد کر یا یہ جملہ سننا تھا وہ بی بی زینب آلیہ نے مدینے کی طرف روز کیا آواز دیکھے کہتیا نانا وہ کنیزوں کے وارث آگئے وہ تیری امت میں ہم بے وارث ہوں که چاہہہہہ